بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اگاہ کروں گا کہ دور از قبل بی فور یو کے متعلق ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس میں بی فور یو کے جو ترجمان تھے شیخ شامی ان کے متعلق میں نے کہا تھا کہ وہ بھی فراد کر کے فرار ہو چکے ہیں اس بات پر میں مازد چاہوں گا شیخ شامی سے کیونکہ ان کے متعلق ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور میرا ان سے رابطہ بھی ہوا ہے لیکن چونکہ میں نے کہنا تو صحفور رحمان خان نیازی کے متعلق تھا ساتھ میں شیخ شامی کا بھی نام لے لیا گیا تو اس بات پر واش ٹائمز کی ٹیم اور میں خود ان سے مازد خواہوں کہ ان کا نام غلط فہمی میں ہم نے لے لیا آج دوبارہ میں بات کروں گا بی فور یو کے متعلق کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ بی فور یو بھی پونزی سکیم کے تحت کمپنی چلائی جا رہی ہے اور عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر کرولر پے بھی لوٹے جا چکے ہیں ناظرین اگر ہم ماضی کی بات کریں تو صحفور رحمان خان نیازی کے متعلق بھی میں کہا چکا ہوں کہ وہ پہلے بھی فراڈ کر چکے ہیں اور اب دوبارہ وہ پاکستان میں آئے ہیں اور اسی طرح کمپنیز بنا کر وہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر پیسے لے رہے ہیں ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں تو دوزار تیرہ میں ملیشیا میں صحفور رحمان خان نیازی نے یعنی کہ جو بی فور یو کے مالک ہیں انہوں نے وریاز ٹریول کے نام سے ایک کمپنی بنائی تھی اور ان کا فراڈ کرنے کا طریقہ یہ تھا ماضی میں بھی کہ وہ انہوں نے مختلف ملکوں میں ایک ایک ایجنٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ ویزا دیتے تھے کہ اسٹریلیا میں کریو شپ کا ویزا دیا جائے گا اور اس سلسلے میں وہ پانچ ہزار ڈالر لیتے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق صحفور رحمان خان نیازی نے وریاز ٹریول کو پروان چڑھانے کے لیے ایک سو اسی کے قریب فیس بک پیجیز بنائے تھے اور ان کو بار بار ڈیلیٹ کرتے پھر نیا پیج بنا دیا جاتا تھا اور جو ہمیں ابھی تک اطلاعات مصول ہوئی ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک شادی بھی کی ہوئی تھی اور اس شادی کی کچھ ایسی تصویریں ہیں جو ہم اپنے ناظرین سے کیونکہ کچھ غیر اخلاقی تصویریں ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے لیکن جس لڑکی کے ساتھ سیفور رحمان خان نیازی نے شادی کی تھی اس کو بھی انہوں نے دوکھا دیا اس سے بھی انہوں نے پیسے بٹھو رہے اور واپس پاکستان آگے کیونکہ وریاز ٹریول کے نام سے جو کمپنی بنائی گی تھی اس کا انہوں نے آفیس ظاہر کیا تھا کہ ملیشیا میں ہے لیکن جب انہوں نے پہلا فراڈ جو کیا ہے سری لنکا کا ایک رہائشی تھا جس کا نام نوشات تھا اس سے پانچ ہزار ڈالر لیے اور اس کو کہا کہ ہم آپ کو اسٹریلیا میں کریو شپ کا ویزا دیں گے لیکن کرتے کرتے سات سال کی تقدہوں کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی ایسی تو کوئی کمپنی نہیں ہے ملیشن گورنمنٹ کو بھی نوشات کی جانب سے ایک ایمیل کی گئی اور اس میں یہ انکشاف ہوا کہ ایسی کوئی کمپنی ملیشیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے علاوہ جو ان کی اہلیتی سابقہ صفور ایمان خان نیازی اس کو بھی دوکھا دے کے صفور ایمان خان نیازی ماضی میں فرار ہو کے پاکستان آ چکے تھے اب پاکستان میں گدشتہ پانچ سالوں سے بی فور یو کے نام سے انہوں نے یہ کمپنی بنائی ہے اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ایسی سی پی کے ترجمان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بی فور یو جو گروپ ہے اس کو ہم نے ان لیگل ڈیکلیئر کیا ہے اور کوئی بھی ایسی کمپنی جو سرمایہ کاری کے نام پر شہرین سے رقم بٹورتی ہے وہ تمام کمپنیز غیر قانونی ہیں اس حوالے سے ایسی سی پی کے ترجمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بی فور یو کے خلاف ہم نے ایف ای ای کو بھی لکھ بیجیا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری کیجئے اور بہت جلد بی فور یو کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی فریز کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو بھی لکھ دیا ہے یہ ایسی سی پی کے ترجمان کہہ رہے ہیں جب اس حوالے سے میں نے ترجمان جو بی فور یو کے ہیں شیخ شامی سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جناب آپ کی تو کمپنی غیر قانونی ہے لیکن شیخ شامی یہ کہتے ہیں کہ وہ ملیشین پاکستانی اور امام مسجد ہیں یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے نام پر جو کمپنیاں پیسے بٹوڑتی ہیں اس کی اوپر جو سات سے بائیس پرسنٹ منافع دیتی ہیں وہ سود ہے اور سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے لیکن اس حوالے سے بی فور یو جو گروپ ہے انہوں نے بھی مختلف مفتی جو ہیں ان کے فتوے لیے ہوئے ہیں لیکن ہماری جن مفتیان سے بات ہوئی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سود ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن جب ایسی سی پی کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا یہ غیر کنونیا ہے اس پر جب شیخ شامی سے میں نے رابطہ کیا تو ان کو یہ کہنا تھا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو ہماری کمپنی تھی اس کو الیگل ڈکلیئر کیا گیا ہم تو لوگوں سے دوسری کمپنی کے نام پر پیسے لے رہے ہیں ہمارے فیزیکل کئی پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں لیکن اس پر جب دوبارہ میں نے ایسی سی پی سے بات کی تو ایسی سی پی حکام کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے جو کمپنیز بنائی ہیں کیونکہ بی فور یو گروپ کو ہم نے الیگل ڈکلیئر کر دیا ہے اور اسی طرح آل پاکستان پروجیکٹ کو بھی ہم نے الیگل ڈکلیئر کر دیا ہے لیکن یہاں پر سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سی پی کی جانب سے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو بھی لکھ بیجا ہے اور اس کے علاوہ ایف بی آر ایف ای اے اور نیب کی جانب سے بھی بی فور یو کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور بہت جلد جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں اسی طرح ایسی سی پی کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد بی فور یو گروپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی منجمند کر دی جائیں گے کیونکہ ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہے اس وقت تک بی فور یو ایک سو بیس ارب روپے شہریوں سے اکٹھے کر چکا ہے اور اس حوالے سے نیب نے جو انکوائری ہے اس کا بہت زیادہ تحقیقات وسیع کر دی ہیں اور لگتا ہی کہ انقریب جو بی فور یو کے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز ہو جائیں گے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر بڑے منافع کا لالج دے کر بڑے انعامات کا لالج دے کر شہریوں سے ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے آل پاکستان پروجیکٹ آپ دیکھ لیں اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں اور ویڈراؤ بھی نہیں ہو رہا اسی طرح جو بی فور یو کے ترجمان ہیں شیخ شامی وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فیزیکل پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی باتچیت بھی ہوئی تھی کہ وہ ہیلی سروس شروع کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بی ٹی ایم کی مشینیں لگانے کے لیے انہوں نے عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور وہاں پہ بھی کیس زیر سمات ہیں لیکن یہاں پہ پھر سوال تو وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسی سی پی کی جانب سے جب ایک کمپنی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے تو پھر آپ عوام سے کیسے رقم لے سکتے ہیں آپ عوام کو کیسے بے وقوف بنا سکتے ہیں ماضی میں کئی کمپنیاں ایسی تھی جو اسی طرح شہریوں کو سادہ لو عوام کو جانسہ دیتی تھی ان سے رقم بٹورتی تھی ہم نے سیفور احمان خان نیازی کا ماضی بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر ماضی میں وہ ملیشیا گئے تھے وہاں پہ ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں اس کو دوکھا دے کے فرار ہو کر پاکستان آ جاتے ہیں تو سیفور احمان خان نیازی کے پاس بھی چار سے پانچ ملک کے ویزے ہیں اور ہمارے ذراعہ میں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہی یہ ان کو غیر قانونی تو ڈیکلیئر کر دی گئے ان کے اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں تو سیفور احمان خان نیازی بھی فرار ہو جائیں گے برونے ملک وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس لئے میں چھپتا پھیر رہا ہوں اسی طرح ہونا یہی ہے انقریب کے سیفور احمان خان نیازی بھی ملک سے فرار ہو جائیں گے وریاس ٹریول اینڈ ٹورز کے اوپر میں بات کر رہا تھا جب اس حوالے سے میں نے بی فور یو کے جو ترچمان ہیں شیخ شامی ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کا مجھے نہیں پتا دوہزار اٹھارہ سے میں بی فور یو گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوں اور دوہزار اٹھارہ سے سٹل انہوں نے کوئی فرار نہیں کیا لیکن ناظرین یہاں پہ پھر سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سی پی کی جانب سے اگر ایک کمپنی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کیسے عوام کو لوٹ رہے ہیں نیب کی جانب سے دو روز قبل بھی تری جینیس نامی ایک کمپنی تھی اس کا بھی کام یہی تھا سرمایہ کاری کے نام پر شہرین کو لوٹتے تھے ڈگر کئی کمپنیز ہیں جن کو اللیگل ڈیکلیئر کیا گیا ہے تمام کمپنیوں کا کام یہی تھا کہ سوہانے خواب دکھاتے تھے عوام کو بڑے بنافع کا لالج دیا جاتا تھا بڑے انعماد کا لالج دیا جاتا تھا شہریوں سے رکم بٹوری جاتی تھی جب اربوں روپے اکٹھا ہوتا تھا تو یہ لوگ فرار ہو جاتے تھے ایک سو بیس ارب روپے بی فور یو گروپ اکٹھے کر چکی ہے اس وقت تک اور جو نیب کی انکوائری ہے اس کا تحقیقات بھی اس کی وسیع ہو گئی ہیں اور انقریب نیب حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دفاترز کا وزرڈ بھی کیا جائے گا ان کے دفاترز میں جو ریکارڈ ہیں اس کو بھی قبضے میں لیا جائے گا جس طرح آل پاکستان پروڈیکٹ کا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے اب یہی پہ شیخ شامی کے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن دوسری جانب ہمیں بہت زیادہ کریٹسائز بھی کہا جا رہا ہے یوٹیوب کی اوپر ناظرین ہم تو صرف آپ کو ایک سچ دکھا رہے ہیں جو سچ ہیں ہم تو وہ چیز بتاتے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے ہماری نیب میں بھی بات ہوئی ہے ہماری ایسی سی پی سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کے مطابق تو یہ پونزی سکیم کے تا چلنے والی کمپنیز ہیں اور ایسی سی پی حکام کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی ایسی کمپنیز ہیں جو سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹ رہی ہیں ان سے جمع پونجی سے محروم کر رہی ہیں سرمایہ کاری کے نام پر دوکھا دی رہی ہیں وہ تمام کمپنیاں غیر قانونی ہیں اور ان کے جانب سے فیرست بھی مرتب کر لی گئی ہے جو کمپنیاں غیر قانونی ہیں اور ان کے خلاف انکوائری بھی شروع کی جا چکی ہے جیسے بی فور یو کے مطلق کہا گیا ہے کہ ایف ای اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا ہے نیب کو بھی کہا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایف بی آر بھی اس کے اوپر ورک آٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین بہت سی اور ایسی باتیں ہیں کہ جو میں اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا بی فور یو کی انکوائری میں کیا کیا ہو رہا ہے کون کون سے نام سامنے آ رہے ہیں کن کن لوگوں کیونکہ بی فور یو کے مطلق شیخ شامی کی جانب سے ایک وائس نوڈ بھی مختلف گروپ میں بھیجا گیا جس میں کہا گیا کہ ایس سی سی پی کا ایک اہلکار بھی ان کی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ